ہلو دوستو نمسکار آداب ستری اکال میں ہوں کمر پریت سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربز کا انجینئر چنل دوستو آج ہم کرونا وائرس پر بات کریں گے میں نے جب سے کرونا وائرس شروع ہوا ہے میں نے تب سے کرونا وائرس پر ایک بھی ویڈیو نہیں بنائی یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ کو ٹائم خرب کیے ہوئے بینہ کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو جو باتیں کرونا وائرس کے بارے میں پرمانت ہوتی جا رہی ہیں ہم صرف وہی باتیں آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ پرمانت ہوتی جائیں گی ان باتوں کی جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے میں یہ بات آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم اپنے تینوں چینلز پر ٹیکی انجینئر، ہربز کا انجینئر اور جڑی بوٹی کا انجینئر پر ایسی کوئی بھی جانکاری اپلوڈ نہیں کرتے جس کے بارے میں ہم کل کو آپ کو جواب نہیں دے سکیں جس جانکاری کو ہم کل کو ثابت نہیں کر سکیں میں نے جو بھی ویڈیوز اس سنستہ کے چینل پر اپلوڈ کی ہیں میں ان کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں اور اس بات کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ جانکاری بلکل سٹیک ہے بلکل صحیح ہے تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم کرونا وائرس میں آپ کو کیسی خوراک کھانی چاہیے اس پر بات کریں گے اور دوسری بات اگر ابھی آپ کرونا وائرس کا شکار نہیں ہوئے تب آپ کو کیسی خوراک کھانی چاہیے ویسے اس ٹاپک پر ہم لمبی بات نہیں کریں گے ہم لمبی بات اگر آپ کرونا وائرس کے شکار ہو گئے ہیں تب آپ کو کیا کھانا چاہیے اس پر ہم بات لمبی کریں گے لیکن پہلے تھوڑی سی بات کرتے چلتے ہیں ہوا ہے تب آپ کو کیا کھانا چاہیے اگر ابھی آپ کو کرونا نہیں ہوا ہے تب آپ اپنی امنٹی کا وشیش دھیان رکھیں اپنی امنٹی کو بوسٹڈ رکھیں اس کے لیے آپ لیسن ادرک حلدی پالک ایسی چیزوں کا وشیش استعمال کریں اس کے بعد آپ سنترہ اور گریپس یہ جو دو فروٹس ہیں ان کا سیون ضرور کریں ان سے آپ کی امنٹی بوسٹڈ رہے گی آپ ہری سبزیوں کا سیون بھی کریں ان سے بھی آپ کی امنٹی کو بہت زیادہ بوسٹر ملے گا اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کرونا وائرس ہو ہی گیا ہے تب آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو کرونا وائرس ہو ہی گیا ہے اور آپ اپنے گھر پر ہیں یا ہسپتال میں ہیں اور آپ کا کوئی سگا سمبندی آپ کے لیے فروٹس بھیجواتا ہے تو اس وقت فروٹس کا استعمال بالکل بھی نہیں کریں آپ اس بات کا صدیف خیال رکھیں کہ آپ گلوکوز رچ فوڈز نہیں کھائیں شگر رچ فوڈز نہیں کھائیں چاہے وہ فروٹس ہی کیوں نہیں ہو کیونکہ فروٹس کے اندر بھی میٹھا ہوتا ہے میں یہ بات مانتا ہوں کہ فروٹس کے اندر میٹھا فرکٹوز کے روپ میں موجود ہوتا ہے گلوکوز کے روپ میں موجود نہیں ہوتا لیکن ہمارا شریر گلوکوز پر چلتا ہے اور لیور جو میٹھا فروٹس کے اندر فرکٹوز کے فارم میں موجود ہوتا ہے اس کو پہلے گلوکوز کے اندر کنورٹ کرتا ہے اور تب جا کر اس میٹھے کو ہمارا شریر گرہن کر پاتا ہے اور جب آپ کے شریر کے اندر گلوکوز کے لیولز بڑھتے ہیں تب کرونا وائرس آپ کے شریر کے اندر تیزی سے فیلتا ہے تو جو لوگ کرونا وائرس کے شکار ہیں وہ لوگ میٹھے سے توبہ کر لیں وہ میٹھے کا سیون جتنے دنوں تک ان کی ریپورٹ کرونا نیگٹیف نہیں آتی اتنے دنوں تک نہیں کریں ایسے لوگ کاربو ہائیڈریٹس کا سیون بھی کم کریں چاہے وہ سمپل کاربو ہائیڈریٹس ہوں یا کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس ہوں دونوں ہی طرح کے کاربو ہائیڈریٹس کا سیون نہیں کریں کیونکہ دونوں ہی طرح کے کاربو ہائیڈریٹس آلٹی میٹلی شوگرز کے اندر گلوکوز کے اندر ہی جا کر ٹوٹتے ہیں اور آپ کے شریر کے گلوکوز کے لیولز کو ہی بڑھاتے ہیں اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ ڈائیبٹیز کے پیشنٹ ہیں جو لوگ شوگر کی بیماری سے پیڑت ہیں ایسے لوگوں کا کرونا وائرس کی وجہ سے مرنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے اگر آپ کرونا وائرس کے سنکرامن سے نزات پانا چاہتے ہیں تو پروٹین رچ ڈائٹ لیں پروٹینز میں بھی آپ ہائی کوالٹی پروٹین لیں آپ چکن کا سیون کر سکتے ہیں انڈے کا سیون کر سکتے ہیں آپ سویا بین کا سیون کر سکتے ہیں میں ویسے میلز کو سویا بین کھانے سے منع کرتا ہوں لیکن آپ جب کرونا وائرس سے سنکرامت ہیں اس وقت آپ سویا بین کا سیون ضرور کریں سویا بین ایک کمپلیٹ پروٹین ہے کمپلیٹ پروٹین کا مطلب ہوتا ہے کہ جن امینو ایسیڈز کو جڑ جڑ کر پروٹین بنتے ہیں کمپلیٹ پروٹین کے اندر وہ سارے کے سارے موجود ہوتے ہیں نہیں تو ایسے بہت سارے پروٹین رچ فوڈز ہیں جن کے اندر سارے امینو ایسیڈز موجود نہیں ہوتے تو اس وجہ سے سویا بین آپ کے لیے بہت بڑھیا رہے گی آپ چکن کا اور انڈے کا سیون بھی کر سکتے ہیں بہت ساری ایسی دالے ہیں جو پروٹین رچ ہیں ان چیزوں کا سیون ضرور کریں سبزی کے اندر آلو کم ڈالیں کیونکہ آلو کے اندر سٹارچ ہوتی ہے جو آپ کے شریر کے شگر لیولز کو بڑھاتی ہے مطر کے اندر بھی بہت زیادہ سٹارچ ہوتی ہے مطر کا سیون بھی کم کریں جو ایسی چیزیں ہیں یہ آپ کے شگر لیولز کو بڑھائیں گی چاول کا سیون اگر آپ کو کرنا ہی ہو تو چاول کے پانی کو اندر سکھائیں نہیں چاول زیادہ پانی کے اندر پکائیں اور اس پانی کو پھینک دیں تاکہ جو ساری سٹارچ ہے وہ پانی کے اندر گھل جائے اور وہ چاول آپ کے شگر لیولز کو بڑھائے نہیں اس کے بعد جتنی بھی چیزیں دھرتی کے اندر اگتی ہیں جیسے چکندر ہے ایسی چیزوں کا سیون نہیں کریں ایسی چیزوں سے بھی کرونا وائرس بہت تیزی سے فیلتا ہے جو آپ کے شریر کے اندر فرینڈلی بیکٹیریاں ہیں ان کا وشیش دھیان رکھیں دہی کا یا یوگ ہرٹ کا استعمال کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا وٹامن سی رچ فوڈز کا بھی ضرور سیون کریں اگر آپ کو ابھی کرونا نہیں ہوا ہے تب بھی آپ وٹامن سی رچ فوڈز کا سیون کریں اسی لیے میں نے آپ کو لیمن کا نمبو کا سیون کرنے کے لیے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا ان سے بھی آپ کی ایمینٹی کافی زیادہ بڑھے گی تو ان باتوں کا دھیان رکھیں کرونا وائرس سے چھٹکاراں پائیں اس سے نزاد پائیں تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شب بخیر نمشکار وندے ماترم